بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسٹ سیصلہ بات ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کو متوقع ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے ضروری باتیں کیا ہیں دیکھیں جی پچھلے سال تو ہیٹ ویو کی وجہ سے گندم کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے یقین ضروری نہیں کہ اس سال بھی چلے آثار بتاتے ہیں کہ ضرور چلے گی اس سال بھی ہیٹ ویو آنے کا امکان ہے دیکھیں میری بال سنیں جیسے پاکستان کے ڈیفارٹ ہونے کے خطرات ضرور منڈا رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے اس وقت ہم جو اگر فرد کیا ہیٹ ویو چل جاتی ہے تو اس وقت کیا تدبیر کر سکتے ہیں دیکھ لیں جی پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ گوگ کی آلت میں ایس او بی کا ایس او بی یہ وفر مقدار میں استعمال کریں سپریے کرنے کی بجائے فلڈ کرنا بہتر ہے سپریے ایک دو لٹر یا ایک دو کلو سے کچھ نہیں بننا اگر ہیٹ ویو آگئی تو ہرش اگے لگی جائے گی فلڈ کریں جتنی ضرورت ہے اس کے اس کے مطابق اس کو کم ات کم دس کلو فلڈ کرنا بہتر ہے دوسری صورت ایس او پی نہیں کر سکتے پولیس سلفائیڈ دو مرتبہ ایک مرتبہ گوگ کی آلت میں اور ایک مرتبہ ملکی سٹیج کے اوپر یہ دو مرتبہ پولیس سلفائیڈ جو آنا پانچ پانچ کلو یہ آپ فلڈ کر دیں یہ بہتر ہے دیکھیں اگر یہ جو ہے نا سپریے بل ایس او پی اور بوران یہ بھی کر سکتے ہیں یہ مارے بندیدہ مارے بندیدہ نہیں آئیں کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ تو پولیس سلفائیڈ ہے یا ایس او پی ہے اب سپریے بل جو ہے ایک دو کلو اور ساتھ بوران بھی کالیں تو یہ گزارہ ہو جائے گا اسے یہ بھی ٹھیک ہے چوتھے بات یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق سب سے ضروری بات یہ ہے ہم اگرانومی ہیں کہ ہمیں اس کو پوری طرح جانتے ہیں پچیس کلو گرام ڈی اے پی اور ساڑھے بارہ کلو گرام سالوبال ایس او پی یہ دونوں ملاکے ڈالتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی بوران کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے بس یہ دو کافی ہیں دیکھیں ایک دو مرتبہ پانی اضافی پانی بھی ڈالنا لگانا پڑ سکتا ہے وہ تو ہیٹ ویو کے مطابق سے کرنا ابھی نہیں ہم نے کچھ نہیں ابھی زیادہ پانی بالکل نہیں لگانا جو بھی آپ پاشی کرنی ہے موسمی آلات کی پیشگوئی کے مطابق سے موسم دیکھ کر کرنی ہے تو ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے رحم کی دعای کر لیں تاکہ ہیٹ ویو چلے ہی نا اب تیس سالوں میں ایک مرتبہ چالے گئی ہے تو مقشان ہوا ہے ضروری تو نہیں اس سال ب نہیں ہے یہ قومی عمال کی سزا کا نام ہے باقی رہا ہے کہ یہ جدید چیزیں پرولین اور سیلکون کی پرادکٹس جو ہیں یہ ان کی سپریہ کی جائے آئیڈرو جالس تمہ یہ سارے ابھی نہ رہی ہیں ان کی پرادکٹس ابھی مارکیٹ میں نہیں آئیں تو ان کی ڈیٹیل میں کسی وقت تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا